دراصل آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ایک مہیلہ سے پوشا گیا آپ کی آئے دگنی ہو گئی اس مہیلہ نے کہا ہو گئے تدار منطری کا سوال تھا ہم لگاتار سوچ رہے تھے کہ یہ کون مہیلہ ہے کیونکہ کسانوں کی آئے لاغت سے جڑگنے ہو جائے اس کے لئے سرکار کے پسی نے چھوٹ گئے لاغو کرانے کو لے کر وہ ابھی جو لاغو ہوا وہ ابھی یہ کلک کرتا ہے لیکن جو اس مہیلہ نے کہا تھا ہمارے سمواداتا نے اس مہیلہ کو کنٹ دیا سنتے ہیں اس وقت جو کہا تھا اس وقت جو کہہ رہی ہے یہ چھتیس گڑھ کی چندرمڑی کوشی ہے چی چھتیس گڑھ کے کانکیر جھلے کی کنہار پورے کی چندرمڑی دیش میں کسانوں کی آئے دگنی ہونے کے سرکاری دعوے کی پوستر گیا پہلے کی طولہ میں آئے کتنی بڑھ گئے آپ جی کبھی دوگوں نہیں ہو گئی ہے سر تو یاد کیجئے پیش جون کو پردھان منطری مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کا ذریعے جن کسان لابارتیوں سے بات کی تھی اس میں سب سے آگے چندرمڑی ہی تھی اور چندرمڑی کی کسی آئے دگنی کے دعوے نے پورے دیش میں ہلچل مچا دی تھی پہلے کی طولہ میں آئے کتنی بڑھ گئے آپ کبھی دوگوں نہیں ہو گئی ہے سر تو کیا واسطوں میں چندرمڑی کی آئے گھیتی میں دگنی ہو گئی یا ماجرہ کچھ اور ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ریپورٹر کانکی ریپورٹی یہاں چندرمڑی نے ہمیں بتایا کہ دھان کی گھیتی کی حالت ابھی بھی کھرام ہو گئی ہے جو دھان کی گھیتی تھی دو ایک پڑھ میں اس سے کمائی دگنی ہوئی گیا نہیں اور جہاں تک آئے دگنی ہونے کا سوال ہے تو ایسا کہنے کی ٹریننگ دی گئی تھی جی جی چندرمڑی کا کہنا ہے کہ دلی سے ایک عدیقاری آئے انہوں نے ٹریننگ اور ٹریننگ کے دوران کہا کہ آئے دگنی بتانی تو پھر بتا دیا بتایا ہم کو کی مطلب آپ کو پردہ مدری سے بات کرنا ہے کرپا ہوگی کی نہیں گریسی بھاگ کے جو دلی سے جو ٹیم آئیت اس کو بتایا گیا تھا کہ اس ٹیپ کو آپ کو بتانا ہے اس ٹیپ کو محلہ بتائی ہے لیکن سچائی میں جو محلہ جو چندرمڑی کرسک جی نے جو گریسی میں ڈبل جو پھائدہ بتائی ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا سرکار یہ جھوٹ بولنے لگی ہے یا سرکار کو لگتا ہے کہ دیش کو مرک بنانا آسان ہے یا پھر عدیقاریوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ سرکار سننا کیا چاہتی ہے اور سنانا کیا چاہتی ہے اور سرکار کی یوجناؤں کو پردھان منطری اور مکہ منطری کے سامنے سفل دکھا کر آسانی سے اپنے نمبر بڑھائے جا سکتے ہیں بھلے جمین پر سچائی کچھ اور ہو اور اس قریبے لابھارتیوں سے جھوٹ بولنے تک کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آئے دگنی ہونے کے جس دعوے نے راتو رات چندرمڑی کو سرکھیوں ملا دیا وہ دعوی ہی فرجی ہے پردھان منطری کے لابھارتیوں سے بات کرنے کے کارکم کو فکر نوٹنکی نہیں تو کیا کہا جائے دو ایکڑ دو ایکڑ میدھان لگاتے تھے سر اس میں زیادہ ہم لوگ کو بینیفیٹ نہیں ملتا تھا مدلہ پندرہ سے بیس ہزار ہم کو آمدنی ہوتا تھا اور ہمارے پریوار کو اس میں سنتوشتین ہی ہوتا تھا اور پھر ہم لوگ بادمے گاہ میں دس پندرہ مہیلہ مل کے ایک سمہوز جوڑیے اس میں کانکر میں چھیتا فل بہت ادھیک جسے دللی میں شریفہ کے نام سے جانا جاتا ہے سر اور ہم اسی پریوجیکٹ پر کام کرنے لگے تو بھی کچھ یہ لوگ وہاں پچیس کیلو چھیتا فل کو ساٹھ پچاس میں ہم کو تھک کے لے جاتے تھے پھر ہم لوگ آتما کریشی آتما پریوجنا سے ہم لوگ جڑے اس کے بعد ہم لوگ کو جو پچاس روپے ملتا تھا اس میں ہم لوگ ابھی سیدھ سات سو روپے منافع کماتے ہیں سر اور اسی طرح ہمارے ساتھ میں ابھی تین سو مہیلائیں تین سو مہیلائیں جڑی ہیں اور ہم لوگ کو آتما پریوجنا سے فل توڑائی گریڈنگ اور باکس میں چھیتا فل بھر کے لے جاتے ہیں رائیپور میں بیشنے کے لیے سر اور جو پلپ ماشین ہے اور بھی میرے گروپ کے ساتھی میں ہی لائے ہیں ادھر پلپنگ ماشین ہے سر اور یہ ہمارا پلپ ہے ہم لوگ پلپ نکالنے کا بھی کام کرتے ہیں سر آئسکریم بنانے کا ٹریننگ گئے ہیں یہ ہم لوگ آئسکریم بھی ہے سر آپ دور میں ہو سر نہیں تو پھر ہم آپ کو ٹیشٹ بھی کرا لیتی سر سندرمانی جی آپ کی پڑھائی کیا ہوئی آٹھ میں سر آٹھ میں کچھا تھی اور آپ اتنا بڑیا بول لیتی ہے بچ 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 بے انگری شب دہ بھی بول لیتی ہے یہ ستا فل بھی لے کے بیٹھئے ہیں کیا آپ کہ وہ باکس ہے باکس ہے سر اسی میں لے جاتے ہیں رائیپور دور گفلائی سر اور پہلے کی طولہ میں آئے کتنی بڑھ گئی آپ کی ابھی دو گونی ہو گئی ہے سر اچھا اور جو محلہ ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہی گے ان کی آئے بھی بڑھ گئی ہوگی جی سر دیکھئے میں کسان بھائیوں میں یہ دکھاتا ہے کہ ملے بردی سے بیلیو ایڈیسن سے جو پہلے مال جیزا ہوتا تھا ویسا بازار بیچتے تھے تو کتنا نقصان ہوتا تھا اور تھوڑا سا پیکیجنگ بدل دیا ستا فل میں اور کچھ بیبتائیں جوڑ دی کسی نے آئس کریم بنا دیا دیکھے کسانوں کو کتنا لاب ملتا ہے اور اس لیے اور ان کے آئے بھی بڑی چندرمڑی تو آٹھ بھی کچھا کی پانٹ ہے کوئی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ نے دیکھی کتنے بسواس کے ساتھ بات کر رہی ہیں